ہلو اسلام علیکم میں اگزاست کو کیسے ریپیر کیا جاتا ہے یہ ہمارا ڈسپلی جو ہے نا ہمارا آن آف اگزاست کا وہ سسٹم خراب ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کے کارڈ بھی پرابلم بھی ہو سکتی ہے تو اب چلتے اس کو اپن کرتے ہیں اپن کر کے دیکھتے ہیں اس کو اگزاست کو ٹرن کر کے بھی ہو سکتا ہے بیرنگ کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے آئل کی وجہ سے کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے ہم اس کو اپن کر رہے ہیں یہ ہمارا رات پر الیکٹر سیٹی کی وجہ سے سٹاپ ہو گیا تھا اس کا جو فرانٹ پینل ہے وہ آن نہیں ہو رہا تھا ڈسپلی کی پرابلم ہا ہو سکتا ہے اس کی پاور سپلی کی پرابلم بھی ہو ٹراسفارمر بھی جل سکتا ہے کنٹرول کے لیے جو زوج کی ہے تو ٹونٹی سے ٹویل وولپ کا اس کو اپن کر رہے ہیں ہم باہر نکال کے دیکھیں گے کارڈ کو بھی نکالیں گے باہر اکثر یہ زیادہ ہیٹ اور آئل کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے اس وجہ سے کارڈ بھی برن ہو سکتا ہے اس میں دو لائٹیں بھی لگی ہوتی ہیں ابھی اس کو اپن کی ہے ہم نے اس کے جیک نکالا ہے بیڈاست کا ڈاست کا ڈاست کا ریکارڈ کے بغیر تو ٹریک چل نہیں سکتا کارڈ کو ٹریک چلانا پڑ تے اس کو بلو اور ٹریک سکر ٹرن ہو رہا ہے پھر آپ پر صحیح ہے کوئی بیرن کی پرابلم نہیں ہو سکتا ہے کارڈ کی برن ہونے کی وجہ سے یہ چل نہیں جا تب اس کارڈ کو میں نے مطمئن کیا ہے. اس کی ایک سایے لیفٹ سایڈ سے انپورٹ ہے اس کی آؤٹ سایڈ اور رائٹ سایڈ پر فائنل جو کنٹیکٹ ہاں ہمارا اس میں ایک اڈاپٹر لگا ہوتا ہے جو ٹو ٹوئویںٹی سے ٹوئل وٹ سے ہماری دو انڈکیشن ہی ہوتی ہیں اگزاست جب سٹار ہوتا تو انڈکیشن ہی آن ہوتی ہے تو خatہ چلتا ہے کہ ہمارا اگزاست کام کر رہا ہے دیکھتے ہیں اس میں انپورٹ تو جا رہی ہے کوئی شارٹ سرکٹ بھی نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے کوئی ہمارا کنٹرول ٹرسفارمر میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے یا کوئی آئی سی بھی بھرن ہو سکتا ہے اس میں جو آئی سی بھی ہوتا ہے آٹومیٹک جو کنٹرول بورٹ سے ہم اس کو ٹچ سسٹم ایس کا وہاں سے ہم سپیڈے ہیں آپ ڈون کار سکتے ہیں یہ اس کی وائریں لگی ہیں فائی وائر ہیں اس کے ایک نیوٹل ہے اور چار اس کی سپیڈی ہوتی ہیں یہ اوپر اڈاپٹر ہم نے لائٹوں کے لیے لگا ہوتا ہے اس کار سے بھی ٹو ٹونٹی آؤٹ ہوتی ہیں تو اڈاپٹر جو سکنٹری ٹویلیول لکھالتا ہے اس سے لائٹے آن ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ابھی لائٹے تو ویسے ہی آن تو ہونی رہی ہو سکتا ہے کچھ سپلائی نہیں آرہی اڈاپٹر کو پریامری بولٹیج نہیں مر رہے ہیں ابھی کار سے جو ہماری اس کار سے ہمارے پریامری بولٹیں لنکھ لیں چاہیے اس میں فائیو ریلے لگی ہوتی ہیں ایک جو ہوتی ہے ہماری جو پریامری بولٹوں جو ہوتی ہیں اس کے فسٹ ریلے جو ہماری یہ اوٹ پورٹ جو ہمارا چھوٹا ڈاپٹر ہے اس کو سپلائی دیتا ہے ٹو ٹونٹی کی تو یہ ہماری لائٹیں یہاں ہوتی ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے بارے میں زیادی طور تو کوئی نظر تو نہیں آرہا ٹرس فارمر بھی چیک کرتے ہیں کنٹینیوٹی سے ہو سکتا ٹرس فارمر بھی پرابلم کر جائے ٹرس فارمر کو اوپن کر کے کنٹینیوٹی اس کی چیک کری جاتی ہے آیسے تو یہ ابھی ڈاپٹر کو ٹیسٹ کر کے پاور دیا ہم نے اس کی پاور بھی آؤٹ نہیں ہو رہی پریامری نہیں ہو رہی آؤٹ سکنٹری کیا نکل لی ہے بڑے کارڈ میں پرابلم ہے اس کے اوپن کرتے ہیں ابھی ٹرس فارمر کو بھی اوپن کر کے چیک کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی پریامری بولٹیج کی پرابلم ہو بڑے کارڈ پر بھی ٹرس فارمر لگا ہوا ہے اس ٹرس فارمر کو اوپن کریں گے اوپن کر کے ساتھ اس کا 7805 موس پر لگا ہوا ہے ریگولیٹر ٹائپ ہوتا ہے یہ اوٹر ریگولیٹر کرتا رہتا ہے یہ بھی اون نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے اس کی ٹرسفارمر بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے اس کے کڈیکشن ہے یہ ٹرسفارمر ہے ہمارا اب اس کو یہ اس کی پریمری سائیڈ ہے ساتھ اس کا لگا ہوا ہے بریج ایسی تو ڈی سی بھی کنورٹ کرتا ہے اس کو فور لیگز والا تو اس کو ہم وہ تو چیک کریں گے اس کو بھی ٹرسفارمر کی انپوٹ آوٹ بھو چیک کرتے ہیں ٹرسفارمر کو ہم نکالیں گے پھر ہی اس کا پتہ چلے گا اس کی ٹرسفارمر کی کنٹرول بھوٹر میرے ہیں یعنی ٹرسفارمر نکال رہا ہے تو موسوپٹ جو ایس کا اس میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے ریگولیٹر نہیں کر رہا بھوٹر ایسی آئی سی کی اوپر بھیجر اچھپ آئی سی کی اوپر بھیجر ایس کی یہ انپوٹ ہے ایسی ٹائپ ہے یہ آؤٹ پوٹ ڈی سی ایس کی یہ جو ہمارا بریج لگا ہوگا ہے اس کے ٹرسفارمر کو دیکھتے ہیں اوپن کر کے زیاری طورت بھار کوئی نظر نہیں آرہا کیا پرابلم ہے تو ابھی اس کے ٹرسفارمر کو ہم اوپن کیا ہے تو اس کو اوپن کر کے دوبارہ اس کے ملٹے چاہیے یہ اس کو پر ایک فیوز لگا ہوتا ہے وہ اڑا ہوگا تھا ابھی اس کو میں لنک کر دوں گا آپس میں لنک کر کے دوبارہ پرامری جو ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا فیوز کی وجہ سے برن ہونے کی وجہ سے یہ لنک پرامری میں بولٹج آؤٹ پوٹ نہیں نکا رہا تھا ابھی اس کو ہم فیوز کی اوپرہ میں لگا دیا ہم ہم نے لنک ساں ابھی ٹرسفارمر کو دوبارہ فیٹ کر کے بیجاری طورت ہے ہم نے کنٹینوٹی چیک کی ہے اس کی ٹرسفارمر کی پرامری اور سیکنڈری طرف سے ہمارا کنٹینوٹی ہونگ ریسٹنٹ بتا رہا ہے تو ابھی ہم دوبارہ اس کو لگائیں گے لگا کے تو انشاءاللہ اس کی آؤٹ پوٹ چیک کر لیں گے ٹرسفارمر کے بغیاد ہم اس کی آؤٹ پوٹ بھی چیک نہیں کر سکتے تو اب اس کو ہم سوڑنگ کر رہے ہیں سوڑنگ کر کے دوبارہ اس کو سپلائی دیں گے ٹو ٹونٹی دے کے اس کو آن کریں گا کارڈ کو کیا ہمارا اگزافٹ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ کٹرول کی وولٹج کی وجہ جیسے نا سیمن ایٹھ زیرو فائی جو ٹائسٹر ہمارا یہ اس کو سپلائی دیتا ہے آئی سی کو چپ کو پھر آگے ہمارا ایک ٹچ سٹم پینل لگا ہوگا اس کو ٹچ کرنے سے آئی سی سکنل چھوٹے آئی سی کو دیتا ہے آؤٹ پوٹ پھر آؤٹ پوٹ جو ہماری چھوٹی جو پانچر لے ہیں اس کو آرڈ کرواتا ہے تو ابھی ہم نے اس کو لگا دیا ہے ابھی اس کو سپلائی لگائیں گیا ہم یہ ابھی اس پینل چل گیا ہمارا چل پڑا ہے ہمارا پینل ابھی ہمارا اگزافٹ بھی آن ہو گیا ہو گیا پر آپر یہ ہمارا جو موسٹ لگا ہو گا نا سیون ایٹھ زیرو فائی بیسے میں بھی تھوڑی پرینٹ کی پرابلم تھی یہ بھی ریپیر کر کے دوبارہ اس کو سیٹ کی ہے کیونکہ پہلے یہ آؤٹ پوٹ ہولٹیج بھی نہیں نکال رہا تھا کوئی زیادہ چھوٹ کی وجہ سے پرابلم ہوئی تھی دیکھونا ابھی ہمارا اگزافٹ بھی کام کر رہا ہے بہترین کام کر رہا ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئیے وزبیل لائک کیجئے کا سپائز کسی کا نینی ویڈیو آپ کو پسند آئیے اللہ حافظ